اور اب بڑی خبر بینکوں کا نو ہزار کروڑ دبونے کے آروپی وجے مالیا نے ودیش نکلنے کے بعد پہلی بار صفائی دی ہے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے اور کہا کہ میں بھاگا نہیں ہوں نہ ہی بھگوڑا ہوں انہوں نے لکھا کہ انتراشتوے کاروباری ہوں اور ودیش آتا جاتا رہتا ہوں وجے مالیا نے اپنی ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ سانسد ہونے کے ناتے میں قانون کی عزت کرتا ہوں مالیا نے نیائے پالی کا کی تاریف کی اور لکھا کہ بھارت کی نیائے پالی کا مضبوط ہے سممانیت ہے اور میرا اس پر پورا پرشواس ہے یہ وہ ٹویٹ ہے جو انہوں نے کیا ایک کے بعد ایک کئی ٹویٹ کیے جس پر انہوں نے لکھا کہ انتراشتوے کاروباری ہوں ودیش آتا جانا لگا رہتا ہے بھاگا نہیں ہوں اور نہ ہی بھگوڑا ہوں ایک سانسد ہونے کے ناتے میں قانون کی عزت کرتا ہوں ہماری نیائے ویوستہ مضبوط ہے سممانیت ہے لیکن میڈیا ٹرائل نہ ہو میڈیا پر نشانہ یہاں پر ویجے مالیا نے سادھا ہے ویجے مالیا ایسے وقت میں دیش چھوڑ کر نکل بھاگے جب ان پر ای ڈی سی بی آئی اور تمام ویتیے سانسدھائیں شکنجا کسنے کی تیاری میں تھی پشلے ہفتے ای ڈی نے ان پر معاملہ درش کیا تھا اور سی بی آئی کی رپورٹ میں تو یہ صاف خلاصہ ہو چکا ہے کہ کیسے ویجے مالیا پر بینکوں نے کرز کی شکل میں مہربانی کی بارش کی جس ویجے مالیا کو دونوں ہاتھوں سے کرز کا دان دیش کی تمام بینک لٹاتے رہے ان کے خلاف کانونی شکنجے کی شروعات پرورتن نیدیشالے کی طرف سے ہوئی نیدیشالے نے ویجے مالیا کنگ فیشر کے چیف فائننسیل افسر اے رغناتھن اور آئی ڈی بی آئی بینک کے پانچ افسروں کے خلاف پریونشن آف مانی لانڈرنگ کے تحت ماملہ درش کیا یہ مالیا کے خلاف پہلا اپرادھیک ماملہ تھا ای ڈی کے مطابق کنگ فیشر نے آر بی آئی نیموں کی دھجیاں اڑائی آئی ڈی بی آئی بینک نے کانون کو تاگ پر رکھ کر 950 کروڑ کا کرز دیا بینک نے کنگ فیشر کی مالی حالت خراب ہونے کے باوجود لون دیا لون کا استعمال بھی کسی اور کام میں ہوا 950 کروڑ میں سے 200 کروڑ سے زیادہ کی رقم دیش کے باہر بھیجی گئی پرورتن نیدیش آلے کی کارروائی کی بونیاد سی بی آئی کی وہ جانچ ریپورٹ بھی بنی جس سے یہ ساپ ہوتا ہے کہ کیسے ایک مہینے کے بھیتر 1150 کروڑ کا کرز ویجائے مالیا کی کمپنی کے نام کر دیا گیا مثلاً 7 اکٹوبر 2009 کو چار بینک افسروں نے 150 کروڑ کا شارٹ ترم لون دیا چار نومبر 2009 کو صرف دو افسروں نے 200 کروڑ کی لون کی منظوری دے دی 27 نومبر 2009 کو 700 کروڑ کا کرز جاری کر دیا گیا مالیا پر کرز کی پہنچھار ہونے کے سچ کی تحقیقات ہوئی تو سی بی آئی کا کئی چوکانے والے ست سے سامنا ہوا آئی ڈی بی آئی نے 1150 کروڑ کا کرز تب دیا جب اسے کینگ فشت کی مالی حالت کا پتا تھا اسے پتا تھا کہ ویجائے مالیا پہلے سے چار ہزار کروڑ کے کرز کے بوجھ تلے دبے ہیں مالیا پر ایسی ہی مہربانی باقی بینکوں نے بھی کی اور مالیا نے قریب چار ہزار کروڑ کی وشال رقم ویدیشی خاتوں میں بھیج کر ان پینکوں کو پتا دیا کہ چونہ کیسے لگایا جاتا ہے ویریندر سنگھ خنابر ممبئی آج تک ساڈی پر آچی نے بھی آنپا مکھے پر نشانہ سادھا ہے سادی پر آچی نے چنوٹی دی ہے کہ اگر آنپا مکھے میں ہمت ہے تو وہ انہیں جیل بھیجوا کر دکھائیں ہمیں اس طرح کی بیاں باجی this time it's gonna be me who's gonna be talking it's going to be me who's going to tell you what's new from the world of technology we have news we have reviews and we have sahil doing the redmi note 3 review and